بھارتی قوم جعوید میاداد کا چھکا چونتی سال بعد بھی بھول نہ سکی جعوید میاداد کے تاریخی چھکے کو چونتی سال بعد کے آسٹریلیا کپ انیس سو چیاسی میں آگستان بھارت سے لنکا اور آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی ٹیمیں شریک تھیں دونوں روایتی حریق اٹھارہ پہل کو کھیلے جانے والے فانل میں پہنچے بھارتی ٹیم نے سنیل کو آسکر اور سریز کانت کی بدولت سات فکٹوں پر دو سو پنتالیس کا مجموعہ حاصل کیا حدث کے تعاقب میں پاکستان نے بکٹے تیزی سے گوائیں جعوید میاداد چھوٹی شراکتوں سے سکور آگے بڑھاتے رہے آخری دس آورز میں نوے رنز درکار تھے ثابت قدم بیٹسمن فتح کے قریب لے آئے آخری آور میں گیا رنز کا سفر مزید مشکل ہو گیا جب اسی مکرم اور ذلکر نین نے چیتن شرمہ کی گینوں پر بکٹے گوا دیں صرف ایک وکڑ باقی ہونے کے باوجود پاکستان کی شکست واضح اور چتر چیتن شرمہ ہیرو بنتے نظر آ رہے تھے جعوید میاداد نے توسیق احمد کو سمجھایا دونوں نے اچھی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک سنگل بنا لیا سٹرائک سینئر بیٹسمن کے پاس آئی دو پاکستان کو جیت کے لیے چار رنز درکار تھے اس وقت دائرے کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے فیلڈرز براؤنٹی کے قریب اور چوکہ مار مشکل نظر آ رہا تھا چیتن شرمہ نے یارکر کرنا چاہا لیکن جعوید میاداد نے اس سے پلٹ ٹوس بناتے ہوئے چھکا جڑ دیا بھارتی ٹیم اور شاہکین کے دلوں کو زخم دے جانے والے اس ٹوک کو پاکستان کرکت کے یادگاہ لمحات میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے دوسری جنفیت شرمہ کا قریب پر بہت بڑا داغ لگا